کیا آپ جانتے ہیں کہ مغل شاسک اورنگزیب نے ہی اخند بھارت کا نرمان کیا تھا اورنگزیب بھارتی اتحاس کا سب سے مہان شاسک تھا جس کی دور حکومت میں بھارت کی سرحدیں چین سے لے کر دھاکا اور افغانستان سے لے کر پانڈے چیری تک فیلی ہوئی تھی اورنگزیب بھارت کا اکلوتا حکوم ران تھا جس نے دنیا کی پچیس پرتی شتابادی پر راج کیا مالوہ میں پیدا ہونے والے اورنگزیب کو بھارت کا سب سے شکتی سالی مسلمان مانا جاتا ہے ان کے دور میں بھارت سائنس اور ٹیکنولوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر ون دیش بن گیا تھا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اورنگزیب کے شاشنکال میں دنیا کی پچیس پرتیشت دولت بھارت کے پاس تھی اورنگزیب کی سالانہ کمائی فرانس کے لوئی چودھویں کی کمائی سے دس گناہ جادہ تھی اورنگزیب کی دور حکومت میں بھارت کپڑا بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا دیش تھا بھارت کی دریوں اور شالوں کی پوری دنیا میں ایک الگ پہچان تھی دنیا کی سبھی عارتک نیتیاں اورنگزیب کے اشارے پر کام کرتی تھی اورنگزیب کے شاشنکال میں ڈولر کی کوئی حیشیت نہیں تھی انگری جو کہ کئی سو پاؤنگ بھارت کے ایک روپے کی برابری پر تھے اورنگزیب بھارتی اتحاس کا پہلا شاشک تھا جس نے جوے اور شراب جیسے ویبھن نسیلے پدارتوں پر پوری طرح سے پرپتی بند لگا دیا اس نے اسے روگنے کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک پورس بنائی تھی جو لوگوں پر کڑی نظر رکھتی تھی اورنگزیب پہلا بادسا تھا جس نے انسانی سزدوں اور ستی پر تھا پوری طرح سے پابندی لگائی اورنگزیب کے شاشن کال میں بھارت ٹیکنولوجی میں پہلے نمبر پر تھا انہوں نے ایسی توپوں اور روکیٹوں کا نرمان کیا جن سے ٹکرانا دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ناممکن تھا یودھ میں سب سے پہلے روکیٹ ٹیکنولوجی کا استعمال اورنگزیب نے ہی کیا تھا اورنگزیب کے پاس ازدہ پیکر اور ناغن نام کی ایسی توپے تھی جن سے پی تیس کلومیٹر تک وجنی روکیٹ فینکے جا سکتے تھے اورنگزیب کو عام طور پر ہندو ویرودھی مانا جاتا ہے لیکن ان کے دربار میں تیتیس پرتیشت سے بھی ادھک ہندو منصب دار تھے اس نے اپنے دور کے مشہور ہندو کوئیوں کو اپنے دربار میں جگہ دی اور پنڈیتوں کے لیے پینسن یوجنا شروع کی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندووں کے پویتری استھل کیلاش پروت اور مان سروور کو چین سے چھین کر اورنگزیب نے ہی اخند بھارت کا حصہ بنایا تھا پرسید مرہتہ شاسک سیواجی اورنگزیب کے دربار کے ادھین کام کرتے تھے اورنگزیب کے شاسنکال میں گریبی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا انہوں نے گریبوں کے لیے بھتے کا انتجام کیا اور انتراشتی ویپار کی شروعات کی اورنگزیب نے ہندووں کی تیرثی آترہ سے ججیاں ہٹایا اور سیکڑوں مندیروں کو دان دیا جن کے دستاویج آج بھی موجود ہیں پرسید ہندو اتحاسکار یدونات سرکار اپنی کتاب اورنگزیب میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب بھارتی اتحاس کا سب سے نائپری یہ بادشاہ تھا انہوں نے ان ہندو مندیروں کو توڑا جن میں انیتک کام ہو رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے گول کنڈا کی ایک مسجد کو بھی تڑوایا تھا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اورنگزیب بھارتی اتحاس کا پہلا حکمران تھا جس کے پورا قرآن مجزبانی یاد تھا وہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ درش فقہ اور حدیث کا بھی بہترین عالم تھا اورنگزیب کے شاسنکال میں دھرم شاستر اور نتی شاستر پر دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی گئی فتوہ عالمگیری نام سے مشہور اس کتاب کو لکھنے کے لیے دلی کی جامعہ مسجد پر روجانہ پانچ سو عالم اکٹھا ہوتے تھے اورنگزیب نے سرکاری خزانے کا کبھی ایک روپہ اپنے اوپر خرج نہیں کیا دنیا کے سب سے شکتی سالی شاسف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سرکاری پیسے سے کبھی کوئی عمارت نہیں بنوائیں انہوں نے ٹوپی سلکر اور قرآن لکھ کر کمائی سے لاہور میں بادشاہی مسجد کا نرمان کر آیا اورنگزیب کی دور حکومت میں ہی دلیت پہلی بار سرکار کا حصہ بنے انہوں نے دلیتوں پر ظلم کر رہے ہندو راجاؤں کے خلاف اگویاپا کا بھیان چلایا اور دلیتوں کو ان کے ادھیکار دلوائے اورنگزیب بھارت کا سب سے نیائے پریئے بادشاہ تھا ان کے نیائے کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے جب تک اورنگزیب جندہ ہے کسی کی بھارت پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں ہے اورنگزیب جب تک جندہ تھے انگریجو کی بھارت پر قبضہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اورنگزیب کے دور میں یہ کہاوت عام تھی کہ دیش شے گھداری کرنے والوں کو خدا ماف کر سکتا ہے لیکن اورنگزیب نہیں سچ تو یہ ہے کہ بھارتی اکمہ دیپ میں اورنگزیب عالمگیر کو آج بھی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل در رائز آف اسلام کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بیل آئیپون دبانا نہ بھولیں